بسم اللہ الرحمن الرحیم القائم برد ہیلتھ کیر انٹیپس کے ساتھ سید فرد عباس بخاری عادری خدمت ہے پیارے دوستو اسب وعدہ آج آپ کو جو مارچ اور اپریل میں مستی کا پانی دیا جاتا ہے یہ پانی ٹورنمنٹ کے لیے ہے ابھی آپ تیتروں کو جو دے رہے ہیں مجھے نہیں پتا دو مزاجوں کے مطابق میں آج آپ کو پانی بتا رہا ہوں گرم مزاج اور ٹھنڈا مزاج تو آپ نے یہ چیزیں غور سے سننی ہیں اس کا طریقہ یہ ایک ٹکنیک ہوتی ہے ٹورنمنٹ میں تیتر کو جو لگایا جاتا ہے وہ ایک شوق کے برعکس ایک الگ ٹکنیک ہے اس میں تیتر کے مزاج کو دیکھنا چاہیے میں انشاءاللہ یہ مستی کا نسکہ اور تیتر کی جو خراک ہے ٹورنمنٹ والی یہ دو ویڈیو بنانے کے بعد میں آپ کو تیتر کے مزاج کے بارے میں بتاؤں گا اس لیے میری گزارش ہے میرے دوستو چینل کے ساتھ بابستہ رہو چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبایا کرو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو بروقت ملے چونکہ اب وقت بہت کم ہے مقابلہ ہو گیا ہے ساکھ ٹورنمنٹ شروع ہونے والے ہیں اسی مہینے میں روان مینہ جو مارچ کا جا رہا ہے آج چھ مارچ ہے تو میں نے وضع کیا تھا چھ تاریخ چھ مارچ کو آپ کو ایک مستی کا پانی بتاؤں گا یہ پانی آپ مارچ اور اپریل دو مہینے لگتار چتروں کو دے سکتے ہیں ہفتے میں ایک دھواز آٹھ دن بعد یا سات دن بعد ایک دھواز دینا ہے اور چکری میں دینا ہے اور چکری والے دن اس کو دینا ہے چکری والے دن جو پانی آپ نے دینا ہے یہی پانی بنا گیا اپنے چکری میں ایک دولی میں دینا ہے اور اس میں اومیوپیتھک کی ایک تانک آتا ہے کہ سیرپ آتا ہے انہیں پیتھک جرمن کا الفہ الفہ اس کا نام ہے وہ آپ نے اس پانی کے اندر چار کترے مکس کر کے دے دیں گے تو جو تطر لڑ باد ہوتے ہیں لڑائی کرتے ہیں خف کیسے بولتے ہیں اور نوک باد ہی زیادہ کرتے ہیں ان کے پانی میں جو ہے نا یہ گولی آتی ہے اس کی الیرجی کی ایول کا چوتھا ایسا آپ ڈالیں ایول گولی کا چوتھا ایسا ڈسپرین کا بھی چوتھا ایسا یہ پانی الفہ الفہ ٹانک اور ایول کا چوتھا ایسا ڈسپرین کا چوتھا ایسا چکری والے دن صرف ڈالنا ہے کیونکہ اور اس تطر کو ڈالنا ہے یہ ایول اور ڈسپرین کی گولی اس تطر کو ڈالنی ہے جو لڑتا ہے زیادہ نوک 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 کرتا ہے اور وہ زیادہ لڑ کرتا ہے یا بہت زیادہ مستی کرتا ہے یہ اس کے لیے عام تطروں کے لیے جو سادہ بولتے ہیں لڑتے نہیں ہیں لڑائی نہیں کرتے اور اپنی ردو میں چلتے رہتے ہیں ان کے لیے ایول نہ لگائیں ڈسپرین جو ہے وہ تمام تطروں کے لیے ہے ڈسپرین گولی کا چوتھا ایسا اب آپ کو میں بتاتا ہوں یہ پانی اس کے اجزاء غور سے نوٹ کر لیں اور یہ جو ہے نا ابھی آپ دن تیہ کر لیں کہ انیس تاریخ چھے ابھی آج میری ویڈیو یہ چڑے گی تو اس کے تقریبا تیرا تیرا تاریخ آپ یہ پانی بنا کے دے سکتے ہیں اس کے بعد چکری والے دن آپ دے دیں یعنی کہ دوسرا پانی آپ ایک تیرا تاریخ تیرا مارچ کو دوسرا جو ہے وہ چکری والے دن ڈال کے دیں لیکن جس دن آپ نے یہ پانی دینا ہے یہ خصوصی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن آپ نے یہ پانی دینا ہے اس دن آپ نے تیتر کو مٹی میں خوب کھلا کے اس کو باہر نکال کے تب پانی یہ ڈالنا ہے تاکہ وہ پانی پیئے اس کے اندر سے جو مٹی کٹی ہے وہ بھوم گام کے رگوں سے تو باہر نکل جائے تو یہ چیز جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اجزائز کے بڑے غور سے سننا نمبر ایک ہے ملٹھی یہ گندم کے دانیں برابر ہے ملٹھی لینی ہے گندم کے دانیں برابر نمبر دو ہے سبز علاچی دو بیج لینے ہیں سبز علاچی کو کھولنا ہے اس میں سے دو بیج نکال لیں ہیں ان کو توڑ کر ڈالنا ہے اناب ہے ایک دانہ آپ نے بیر کی طرح ہوتا ہے گول سا لال رنگ کا اناب بولنا ہے پر ساری کو تو وہ آپ کو اناب دے دے گا وہ ایک دانہ ہے مگہ فل فل دراز جس کو بولتے ہیں مگہ وہ اس کا آدھا ہے اس کو توڑ لینا ایک مگہ لینی ہے اور اس کو آدھا کر لینا ہے بی دانہ بی دانہ کے دو دانے آپ نے لینے ہیں دو دانے بی دانہ گلاب کی پتی خوشک گلاب ایرانی مل جائے تو بہت بہتر ہے نہ ملے تو پھر لال گلاب جو خوشک ہوتا ہے پنساری سے جو ملے گا وہ اس کی دو پتیاں آپ نے ڈالنی ہیں زفران ایک بال زفران کا ایک بال اس پانی میں ڈالنا ہے ایک یعنی کہ چار سے پانچ دانے سونک کے چار سے پانچ دانے آپ نے زیرہ سفید کے ڈال لے ہیں تو یہ پانی آپ کا رات کو ایک گلاس پانی میں آپ نے ڈال دینا ہے ایک گلاس بھر کے صبح آپ نے اس کو چھان کے اتھیلی پر رکھ ادھر ڈال لیں اگر یہ آدھ کی لینے آپ کو نظر آ رہی ہیں تو پانی آپ کا ٹھیک ہے اگر آدھ کی لینے نظر نہیں آ رہی پانی زیادہ گھر ہے تو پھر آپ نے اس میں تھوڑا اور پانی سادھا ملا لیں ملانے کے بعد وہ پانی آپ آدھ پہ ڈالیں گے جب یہ لائنیں یہ جو لائن ہوتی ہے یہ آج کی یہ فنگر پرنٹس آپ کے نظر آ رہے ہوں تو پھر آپ کا پانی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہ پانی مارچ اور اپریل کو افتے میں ایک دفعہ دینے آئے اور پانی دینے کے بعد تتر کو دیکھ لینا ہے کہ تتر میں کوئی گھڑ بھڑ تو نہیں ہے پانی پینے کے بعد تتر مستی کر رہا ہے خوشی سے بول رہا ہے تو ٹھیک ہے یہ پانی جو ہے دھونوں موسموں کا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بنانے کا طریقہ آپ کو میں نے بتایا ساری چیزیں آپ نے رات کو بھگو دینی ہے ایک مٹی کی تاس لے لیں ایک گلاس شیشے کا پانی والا وہ لے لیں اس میں ڈال لیں صبح چھان کے رکھ لیں جب تتر مٹی کی کھیل چکے تو یہ پانی ایک ڈھولی آپ نے دینی ہے جب تتر پانی جی بھر کے پین لے لیکن تتر کو تھوڑا پیاسا ضرور رکھنا ہے تاکہ یہ مستی والا پانی وہ پین لے جب وہ پانی پین لے اس کے بعد آپ نے ایک گلتہ تک پانی پڑا رہنے دینا ہے اس کے بعد پانی نکال کے پھینک دینا ہے پھر رات کو یا شام کے وقت ببارہ کوئی دوسرا پانی آپ نے نہیں دینا اگلے دن پھر آپ نے سادھا پانی دینا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے مارچ اور اپریل دو مہینے لگاتار ڈیلی پانی میں آپ نے کلیڈیوم ون تھاؤزنڈ کلیڈیوم یہ کترے ہوں ہیں پیتک کے جرمن کے کلیڈیوم ان کا نام ہے ون تھاؤزنڈ اس کا نمبر ہے یہ آپ نے لینا ہے اور ڈیلی پانی میں سادھا پانی میں دو کترے آپ کو اس کو دینے ہیں تاکہ اس کے پٹھے نسیں یہ ہر چیز اس کی مضبوط ہوتی رہے مستی کا پانی جو ہے جس دن چکری والا دن ہو اس دن آپ نے اسی پانی میں یہی پانی آپ دوبارہ اسی جڑی روٹی کا پانی بنائیں گے اور آپ نے اس میں الفا 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 یہ امیو پیتک جرمن کا ایک تانک ہے کلیڈی کا لرکاتا ہے چار کترے اس بنے ہوئے جڑی روٹی کے پانی میں ڈالے ہیں لڑ باز تتر جو ہوگا گرم تتر اس کو ایول کا چوتھائی سار ڈیسپرین کا باقی سب تتروں کو الفا الفا یہ پانی اور سار ڈیسپرین چب بھی چکری میں آپ لگائیں ڈیسپرین لگا دیا کریں کیونکہ ڈیسپرین جو ہوتی ہے نا دماغ کو فریش رکھتی ہے بوجھ نہیں بننے دیتی کیونکہ سارا دن تتر نے دوسرے تتروں کی آوازیں سننی ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے دماغ پر بوجھ نہ بنیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پانی پانی میں آپ کو ہر مہینے کے بتاؤں گا بے شمار مستی کے پانی ہے آپ زندگی بار سنتے رہے میں آپ کو بتاتا رہوں گا اتنے پانی ہے اور پریسے سے پانی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے لیکن یہ پانی چکری کے لیے اتنا لا جواب ہے اور یہ مارچ اور پریس کے دو مہینوں کے لیے اس کے بعد جو میگ میں چکریوں گی ان کا پانی اس کے مزاج تھوڑا تھنڈا بھی ہوگا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ یہ یہ پانی دونوں مزاجوں کے لیے یقصہ ہے تھنڈا اور گرم دونوں کے لیے اور وہ جو پانی ہوگا وہ پانی علاگ علاگ تھنڈے مزاج کا علاگ ہوگا گرم مزاج کا علاگ ہوگا کیونکہ مئی سے باقیدہ گرمی کا آواز ہو جاتا ہے یعنی مئی کے مہینے میں مستقل گرمی جو ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ابھی چونکہ موسم میں خونکی ہے موسم میں چھٹا پانی ہے تو تیتروں کو ایسی چیز دینی چاہیے جس سے کہ وہ تھنڈا بھی نہ ہو اور تیتر گرم بھی نہ ہو متدل رہے خوش رہے اور خوشی سے بولے تو انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی خوراک آپ نے دینی ہے دو ماہ تک تیتروں کو تو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ چیزیں بتا دی ہیں پھر بھی میری ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھائے میرے ویڈس اپ پہ آپ مسئل کر کے مجھ سے پوچھ لیں تو پوچھنا بہتر رہتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو زبان کا بھی سمجھ نہیں لگتی جڑیوٹیوں کی بھی سمجھ نہیں لگتی اور مختلف علاقوں میں بھوٹیوں کے نام بھی مختلف ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو مجھے امید ہے آپ سب اس طرف توجہ دیں گے شوق کو بہتر بنانے کے لیے جن میرے دوستوں نے کراچی سے اہدراباد سے صوبہ سندھ کے دیگر شہروں سے فون کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ شادی پانی بتائیں تو میں نے آج ان لوگوں کو جو سندھ کے لوگ سندھ کے اندر چونکہ ہمارے پنجاب اور دیگر صوبہ جات کے تیتر ابھی تو بولے ہی نہیں ہیں ابھی تو کہیوں نے بودیاں اٹھائیں ابھی تو وہ ابھی ہل جل کر رہے ہیں ابھی ہمارا موسم گرم نہیں ہوا کمرے اندر ٹھنڈے ہیں تو مہی میں باقیتگی سے گرمی شروع ہوتی ہے تو وہ جو پانی ہوں گے گرم اور سرد مزاج کے لیے وہ تقریبا پورے پاکستان کے شائقین کے لیے ہوں گے باقی بات یہ ہے کہ لیسانس کے سلسلے میں کوششیں جا رہی ہیں ہم جہاں تک ہماری اپروچ ہوتی ہے ہم وہاں جا کے اپنا مطالبہ بیان کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ سب بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جس کا جہاں جہاں بھی کوئی سورس نکل آتا ہے مربانی کر کے آپ جو ہے رابطہ کیا کریں بڑے وزراؤں سے تاکہ کوئی مسئلہ اس مسئلے کا حل نکل آئے میری طرف سے تمام دوستوں کو بہت بہت پیار شوق زندہ باد پاکستان پاہندہ باد